امریکہ ہانگ کانگ کے معاملے پر چائنہ پر پبندیاں لگانا چاہتا ہے کیونکہ چائنہ ہانگ کانگ میں ایک سیکیورٹی لا بل منظور کر رہا ہے جو امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ بل ہانگ کانگ میں امپلیمنٹ ہو کیونکہ اس بل کے امپلیمنٹ ہونے پر چائنہ ہانگ کانگ میں ہر فورن انٹرفیرنس کی لیگلی مخالفت کرنے کے قابل ہو جائے گا جو کہ ہانگ کانگ کے سپیشلس اٹونومس سٹیٹس کی وجہ سے پہلے نہیں کر سکتا تھا ہانگ کانگ کو فورن فورسز کے ساتھ لنک ہونے پر پنش کرنے کے قابل بھی ہو جائے گا اس نیو سیکیورٹی لا کے خلاف ہانگ کانگ میں بہت سے پروٹیسٹرز نے شدت سے احتجاج کیے لیکن چائنیز پارلیمنٹ نے یہ کنٹروورشل ہانگ کانگ سیکیورٹی لا اپروف کر دیا جس پر ڈونر ٹرمپ نے چائنہ کو وارن کرتے ہوئے ہانگ کانگ کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے ہانگ کانگ کے سپیشل سٹیٹس کو ختم کرنے کی دمکی دی ہانگ کانگ اس سپیشل سٹیٹس کی وجہ سے چائنہ کو بہت سے فائد حاصل ہوتے تھے کیونکہ اس سپیشل سٹیٹس کی وجہ سے یو ایسے اور چائنہ کے درمیان ٹریڈ وار میں یو ایسے جو بھی سینکشنز چائنہ پر امپوز کرتا تھا وہ ہانگ کانگ پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی تھی ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اس نیو سیکیورٹی لا کے بعد ہانگ کانگ is no longer an autonomous region یعنی اب ہانگ کانگ ایک autonomous region نہیں رہا لہٰذا اب ہم ہانگ کانگ کا preferential treatment جس کی وجہ سے ہانگ کانگ کو ایک separate autonomous اور travel territory کا سٹیٹس حانسل تھا اس کو ختم کر دیں گے سین بی سی کی طرف سے وائٹ ہاؤس کے سپوکس پرسن سے جب اس بارے میں ڈیٹیلڈ پوچھی گئی تو انہوں نے ڈیٹیلڈ بتانے سے انکار کر دیا یو ایسے کی طرف سے ان دمکیوں پر چائنے سٹیٹ میڈیا نے امریکہ پر شدید تنقید کی چائنی سٹیٹ میڈیا نے کہا کہ واشنگٹن کو اپنے اندرونی مسائل پر فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ دوسرے مالک کے معاملات میں مداخلت کی جائے انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ امریکہ اس وقت کرونا وائرس سے سب سے زیارہ متاثر ہونے والا ملک بن چکا ہے جہاں ایک لاکھ دس ہزار سے زائد اموات ہو چکی ہیں اور جہاں بلیک مین جیورج فلٹ کی ایک وائٹ مین پولیس آفیسر کے ہاتھوں موت پر آلموسٹ پول دے امریکہ میں وائلنٹ پلوٹسٹ شروع ہو چکے ہیں اس لیے امریکہ کو اپنے اندرونی سویر مسائل پر فوکس کرنا چاہیے لیکن ان سب مسائل پر فوکس کرنے کی بجائے ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایسے ہونگ کونگ کے اٹونوان سٹیٹس کو ختم کرنے میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالب ہونے والے چائنیز اور ہونگ کونگ افیشلز پر سینکشنز لگانے کے لیے نسیسری سٹیپس لیں گے ایک اور چائنیز نیوز ایجنسی شنہوا نے یو ایسے پر الزام لگایا کہ یو ایسے ہونگ کونگ کارڈ استعمال کرتے ہوئے چائنہ کی ڈیویلپمنٹ کو ختم کرنا چاہتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہونگ کونگ کے معاملات میں مداخلت کر کے چائنہ کی ڈیویلپمنٹ کو روکنے یا کم کرنے کی یو ایسے کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی انہوں نے مزید ایڈ کیا کہ یو ایسے وانٹ آ چائنہ ڈیٹ ایز نوٹ پروسپیرس یعنی امریکہ ایک ایسا چائنہ چاہتا ہے جو خوشحال نہ ہو اور امریکہ ایک ایسا چائنہ چاہتا ہے جہاں یو ایسے کے ڈیپلومیٹس چائنہ کے انٹرنل معاملات میں فریلی مداخلت کر سکیں انہوں نے کہا کہ یو ایسے کی سوسائیٹی وائٹ پپل اور بلیک پپل میں ڈیپلی ڈیوائیڈڈ ہے جس پر یو ایسے کے پولیٹیشن کو فوکس کرتے ہوئے اس پروبلم کو رزول کرنا چاہیے بجائے اس کے ادر کنٹریز میں انٹرفیر کر کے نیو پروبلمز کریٹ کی جائیں سو دیس ایسے ایسے چائنہ کنفلکٹ آور ہانگ کونگ امید ہے آپ کو یہ انیلیسس پسند آیا ہوگا آور ہانگ کونگ آور ہانگ کونگ